اگر کسی کی زمین پر اس شہر میں قبضہ ہو جائے نہ سندھ سیکریٹریٹ سے انصاف ملے گا نہ وزیرحالہ اس سے انصاف ملے گا نہ گورنرہ اس سے انصاف ملے گا نہ کسی اور پارٹی کے دفتروں سے انصاف ملے گا اگر کسی کی دکان پر کوئی تفضہ کر لے کسی کے بچے کو مار دے اور جیسے کہ آپ لوگ ہیں جن کو نو سال میں حق نہیں ملا ہے آپ کے پیسے ہیں اس کمپنی نے دیئے ہیں سندھ حکومت میں اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے جہاں سے آپ کو انصاف مل سکے یہ فرسودہ گلہ سڑا عدالتی نظام گلازت کا ڈھیر بن چکا ہے اس وقت کسی کو انصاف فرام نہیں کر سکتا یہ ایسے میں اگر اس شہر کے اندر کوئی جگہ ہے تو الحمدللہ وہ ادارہ نور حق ہے اس وقت بھی ادارہ نور حق میں آپ لوگ آئے جے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ کو ہم نے ہاں انوائٹ کیا تھا تو یہاں جو اس وقت انکیوٹی اس نے جا جا کے دھروں پہ کہا تھا کہ کوئی ادارہ نور حق نہیں جائے گا کہ جن کو ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے جب وہ جلتی ہوئی فیکٹری جس کو سات دن تک انہوں نے کارڈن آف کیا رکھا تھا اس پارٹی نے اندر جانے کی کوشش کی تو کوئی رینجرز کوئی پولیس ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی تھی سب پاتلوں کو سپورٹ کر رہے تھے ہمیں جانے بھی نہیں دیا گیا تھا لیکن ہم نے پھر یہاں دفتر میں بلائیا لوگوں کو اور الحمدللہ ہم نے اپنے بسات بھر جو ہم کر سکتے تھے وہ تعاون کرنے کی کوشش کی اور یہ تعاون کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا یہ جماعت اسلامی کا دفتر ہے اس بدترین حالات میں بھی لوگوں کی یہ جو امید کا مرکز تھا اور آج بھی الحمدللہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بڑے پیمانے کے لوگوں کو ریلیس ملتا ہے